بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے نام سے ابتدا کر رہے ہیں تیرے نام سے ابتدا کر رہے ہیں آج جی سے التجا کر رہے ہیں تو رب ہے رحمت ہے کام تیرا تو رب ہے رحمت ہے کام تیرا تشہ رحمت کی دعا کر رہے ہیں کلچر جنلسٹ فانڈیشن آف پاکستان اور لاور آر کانسل کی جانب سے میں ہوں شکیر زاہین اور میں ہوں فلک پٹ سب کو السلام علیکم اور آج کی تقریب جس خوبصورت شکشت کے حوالے سے اس کا تعرف پرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں ابھی شوریل میں بھی سب نے دیکھا اور شوریل میں آپ کو کیسا لگا یا آپ کی تعلیہ میں بتایا کیسا لگ رہا ہے فلک کتنے خوبصورت لوگ آج لگتا ہے کہ پاکستان کے سارے کلچر تذجیمیں اور شو بیس کے تمام لوگ اور خاص طور پر فلم ڈشٹری کے تمام ستون جو ہے آج یہاں محمد پروہ اس قلیم کو مبارک بات دینے کے لیے موجود ہیں کیسا لگ رہا ہے؟ شکیر صاحب سب سے پہلے تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب کو میں نظر آ رہی ہوں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا جی منکل اسی طرح بھی نائر جلے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آج کی جو خوبصورت تقریب ہے یہ اتنی خسین اور رنگین اور اتنی خوبصورت ہوگی کہ مستقبل میں اس کی یاد کا حسین جھوکا ماضی کی تمام تلخیاتوں کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے گا اب جناب سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ آج جس شخصیت کے حوالے سے جس کی تعظیم میں جس کی لیے آج یہ تقریب سجائی گئی ہے انہیں میں اسٹیج پر بلاؤں لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو ریڈی کرنا ہے ہم اپنے لیچن کا کس طرح سے سوال کرتے ہیں ہمیں پوری دنیا میں زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے اور یہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے پرجوش اور روایت استقبال کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں شکیل صاحب ہماری آڈینس نے اپنی کلاپنگ سے بتایا کہ وہ کتنے انرجیٹک ہیں اور کتنا خوش ہے یہاں آکے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بلکل چاہے وہ تعلیم بجائیں یا نہ بجائیں لیکن جنہیں میں آج بلانے لگا ہوں آج کی محفل کے روح روان اور جن کے ٹم سے آئے یہ ساری رونخیں ساری محبتیں ہیں دوان سال سے ہو ہمارے کلچر کی ہماری شوبرز انڈسٹری کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کے رائٹر ڈائریکٹر ایکٹر پروڈیوسر اور ہزاروں خوبیوں کے مالک ان کے بارے میں یہ کہو گا کہ ہزاروں پہلوس کے رنگ ہر پہلو کا اور ہزاروں پہلوس کے رنگ ہر پہلو کا اور سینے میں ہیرہ ایک تراشا ہوا رکھتا ہوں میں اور اس ہیرے کا نام ہے آپ سب نے استقبال کرنا ہے محمد پردیس کریں کمی�� محبت 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 موسیقی 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 سارے میرے فیورٹی ہیں ناظر عدیب صاحب سارے رائٹر ڈائٹر 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 ویلکم آن دو سیج تھرڈ ہے فیاس خان جی جی ہمارے فیلم خان فیاس خان لادا ویلکم سر نسٹر غلام ایدین سارے تو آپ کے فیورٹ ہیں تو میرا فیورٹ تھا غلام ایدین محبت کا بیکن میرا نام ہے محبت پوری دنیا میں محبت پھیلانے والے تشریف رائے گا غلام ایدین صاحب باقی نام آپ لے رہے ہیں ایسے نام پھر بعد میں مجھے کہیں گے میرے میرے فیورٹ بتا کون ہے جتنے بھی لوگ آج یہ حال میں تمام کے تمام میں نے فیورٹ ہے اچھا با دی لے گا مجھے خود سے آپ جی اگلا نام ہے جناب حسن اسکری داریکٹر حسن اسکری اور اگلا نام بھی جناب ہماری فیورٹی کی شان پہچان چودری جانس کامران کلاپ ونس اگن اور اسکے ساتھ ساتھ جناب مصور بڑ ساب ہمارے فیورٹ ڈریکٹر ہمارے فیورٹ شکسیت کے مارے راشد مہمو صاحب لیجنڈ پرائیڈ آ پر فارس اور ان کے ساتھ بابا یایہ روحانی شکسیت ہیں ان کے دم سے آج روحانیے جو ہے اس پروگرام میں انشاءاللہ چامل ہوگی ضرقبار مانا صاحب جناب ہماری فیورٹی کا خوبصورت نام شہزاد رفیق محبتہ سچیاں آج تو محبتہ بھی رہی ہے اور جناب پرائی شکری آج ہمارے وزید اللہ ملجاب کے پرائی شکری اور صافیوں کے محصف جسوں کیاں موجود ہیں محمد اقبال چودری صاحب مجھے دوارے تو ہوں گا اور شنم صاحب سبتار ملک صاحب پرشیر رائیے گا سبتار ملک صاحب پرشیر رائیے گا مارا والے پاکستان کے فیورٹی کا خوبصورت نام اچھی خان اچھی خان صاحب پرشیر رائیے گا جعفید رزا بارول کاریکٹر جعفید رزا اور کاریکٹر سہیل ٹونی زیادہ دھلسلی جناب ہمارے خوبصورت پاکستان جنوریسٹری کا نام ہے یاگون نور صاحب اور مجھے اے مرشا صاحب ہی نظر آرہے ہمارے میوزک کے بغیر تو کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی تشریف بھائیے گا اور جناب آج اس انہیں مبارلہ دیدے کے لئے پاکستان اسپیشلی جرمنی سے تشریف لائے ہیں وہاں کاریکٹر کو پرموٹ کرتے ہیں نسرت فتحلی خان صاحبید بہت سے فرکاروں کو جو ہے انہوں نے مجھے تو انہوں نے پرموٹ کیا ہے اور آج اسپیشلی اس تقریب کے لئے تشریف لائے ہیں یاروں کے یار ہیں یار محمد شمسی اور ایک اور ایک اور بیرون و مبالک سے تشریف آئے ہیں رشی خان صاحب تشریف آئے گا اپنے اس نام میں بھول ہوں مجھے 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 اور جناب ہماری خوبصورت بھگڑا کوئن موجود ہیں کتالا بھی ہیں میروڈی کوئن بھی ہیں بیوٹی کوئن بھی ہیں میکہ جی میکہ جی نیکسٹ ون ہے مسٹر محمد کمال پاشا پلیز کم آن سٹیج موزن خواتین و حضرات میں مجھے تکلیف ہوئی ہے کاش میرے سے پہلے اس شخص کو بلایا جاتا جس کو کاپی کر کے میں ناصر عدیب بنا ہوں میں بسات اعترام آواز دیتا ہوں جناب محمد کمال پاشا سن ہم نے ہم کا نام اناؤنس کر دی ہے آپ سبرا صدف جی آپ آجائیں آپ ہماری پرائیڈا پرفارمس آئیں کیونکہ ہمیں آپ نے گلوایا تھا بہت شکریہ میرے بانی ڈاکٹر کاشیف اور علی عباد سید آپ ہی تشکلی آئیے رنگ عشقے دا جو آج اس وقت فیل انشاءاللہ تیز اسمبر کو ریلیز ہو رہی ہے اس کے پروڈیسر اس کے ہیرو علی عباد سید اور ڈاکٹر کاشیف اور میرے لئے میں نے کہا تھا کہ تمام لوگ آپ یہ سٹیج پر جو آئے اس لئے ہم سب کو دل سے ویلکم بھی کہتے ہیں اور تھائنکیو بھی کہتے ہیں اتنی اینجی اور جناب یہ آڈینس سی جے ایس پی ایوارڈ جو ہے مطلب لائف ٹائم اچیویم ایوارڈ لائف ٹائم اچیویم ایوارڈ محمد پرویس کلیم کے لئے اور آپ کی بہت سے دعا ہے اتنی اللہ یہ جناب یہ ایوارڈ تو کلچر جنریشت فانویشن اپ پاکستان جو ہے وہ دے رہے لیکن ایوارڈ جو سب سے بڑا آوارڈ محمد پرویس کلیم کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور اتنے سارے ہمارے جو سٹیج پر ان کے لئے اچھی سی کلاپنگ پھر سے ہو جائے راشید نور صاحب کو اللہ اللہ سلامت رکھے یہ ایوارڈ ہے اور اصلی ایوارڈ جو ہے وہ ہے آپ کا پیار آپ کی محبت آپ کی تعلیوں بتائیں گی کہ میں نے بہتیار سارا جائے تو نہیں کیے شکریہ صاحب ہون سے لگتا ہے یہ ایوارڈ جو ان کو ملا ہے انہوں نے بھی اپنی زندگی جو شوبرز کے نام کر دیے بھی کسی ایوارڈ سے کم دھوڑی نہ ہوتی ہم سب کے لئے یہ ایوارڈ ایک بہت مہمونی سی چیز ہے ان کو میں ان کی نائف کی بات کریں یہ زندگی کے باون سال انہوں نے ہم سب کے لئے دل دیا اور جتنے میں لوگ آگے سٹیج پر موجود ہیں یہ سب کے سب اپنی اپنی ذات میں ایک انجمن ہے ایک اہت ہے ایک انیورسٹریز ہے اور اگر میں کہوں کہ یہ ایک ادارے ہیں جو چلتے بھٹے اور اللہ تعالی ان سب کو جو ہے سلامت رکھیں ہم سب نے ان کے لئے دعا بھی کرنی ہے اس کے بعد آپ کے خدمت میں جناب بیجی کل شو جو ہے بلکل ہونا چاہیے گب شب تو ہوتی رہے گی چلدی سے میوزک کا تڑکا لگ جانا چاہیے یونیک ویس کی جانب سے ماجید نواز ہمارے بڑا خوبصورت ٹروفیز اور میٹرز ڈزائنر ہے اور پوری دنیا میں جو کرکٹ ٹروفیز ہوتی ہیں ہاں کی ٹروفیز ہوتی ہیں وہ بنا کر یہاں سے بیٹھتے ہیں ماجید نواز نے یہ ایوارٹ جو ہے سپانسر کیا ان کے لئے بہت سی تعلیہ ڈاکٹر سپرا صدب تشریف مائی ہیں بہت شکریہ بھیر بانی تینکیو ہری مچ تائر صاحب بٹھائیے گا سب لوگوں کو اپنے پنی نشیستوں پر تاکہ پروگرام کا باقایدہ آغاز ہو سکے ہمارے کیسا ہے کہ پروگرام کا آغاز کری دیتے ہیں جو کھڑے ہیں پھر کو بھنگڑا شروع کرتے ہیں یہ ہی ہو سکتا ہے نہیں ہم نے ارفانہ کلام سے اپنے پروگرام کا جو ہے آغاز کرنا ہے کیونکہ ارفانہ کلام کلام نہیں ہوتا سارا بلکل دعائیں ہوتی ہیں کہ جو کسی بھی محفیل میں چھاں گئے بھی پڑا جاتا ہے بلیسنگ جو ہے اس محفیل پر آ جاتی ہے ہم ایسے آئیڈیا اچھا ہے سب سکون سے بیٹھ جائیں گے پوراں سے اس وقت ہمارے درگیان ایک بڑا خوبصور بھنگڑا سکار موجود ہے لیکن اس وقت آرفانہ کلام کے لیے ہم اسے دعوت دے رہے اپنی پرجوش تعلیوں میں استقبال کیجئے تشیب آرے آرفانہ کلام کے لیے ناصر بیرا موسیقی موسیقی بہتا ہوں اور میں بزارش کرتا ہوں مختلف جناب سید نور صاحب سے کھوائن اور محمد پرویز کلیم صاحب کے بارے میں کچھ کہیں جناب سید نور صاحب تالیہ فیٹی رینٹ بہت شکریہ جناب سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ جہاں میرے دوست کی پذیرائی میں شرکت کے لیے آئے ہیں بہت شکریہ اور اس کے بعد کلچر جنلیس فاؤنڈیشن کا شکریہ جنہوں نے یہ تقریب دعایا یہ منابکت کیا مجھے بہت غصہ ہے ان پر پرریس کلیب صاحب جو میں سوچ کے ہے تو انہوں نے اپنی شور ہی ان میں دکھا دیا سب اتنی لمبی شور ہی ان کی ہے کہ میں نے کہا میں کیا بولوں گا سب کچھ تو ہوں نے اپنی فلموں کے بارے میں بتا دیا بہت حال میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا سیونٹیٹو ایرز فیفٹیٹو ایرز اور آل موسٹ میرا بھی یہی ببتہ ہے میں نے سیونٹی میں جوائن کی تھی فلم انڈسٹی میں میں تو بہت پیچھے ہوں لیکن اس سے پہلے ناصر عدیب صاحب محمد قوان پاشا صاحب پرریس کلیم صاحب اور پھر میں ہم وہ آخری رائٹر ہیں فلم انڈسٹی کے جنہوں نے بہت کام کیا کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا آگے پیچھے ہی ہم کام کرنے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ بتو رائٹر میں بہت پیچھے رہ گیا دھائی سو فلم میں لکھی میں نے اور اس کے بعد نائنٹی ٹو سے میں نے لکھنا چھوڑ گیا لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ سے بہت بہتر مجھ سے بہت اچھا مجھ سے بہت جامع یہ لوگ کام کر رہے ہیں ناصر صاحب محمد کمال پاشا صاحب پردیز قدیم صاحب اور بہت میری چاہت رہی کہ میں بطور ڈائریکٹر ان سے کہانی لکھو ہوں مجھے مجھے عزاز بکشے باہت موقع نہیں ملپایا لیکن ابھی جو باقی چھوڑی سی بھی زندگی ہے تھوڑی سی جتنی بھی ہے اس میں نے کوشش ہوگی کہ میں کم از کم ان تینوں رائٹر سے ایک ایک فلم دکھوا کے میں ڈائریکٹ کروں مجھے اچھا ایک اور بات ایک فلم تھی تاج محل اس میں ایک سین تھا کہ وہ ممتاز محل مر جاتی ہے اور وہ جو شاہ جہان ہے اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں اور ایک گر متبادہ کھولتے ہیں تو ان کے بال سپید ہوئے گا اور وہ کہتے ہیں ممتاز محل میں تمہارے ساتھ تو نہیں جا سکا لیکن میں تم سے آگے پڑ گیا ہوں تو میں نے اچھا ایک دیکھا کہ پرویز قریم صاحب باریش بھی ہو گئے ہیں سفیدی بھی لے آئے اور ہم سب سے ہم تینوں جو ہم اثر ہیں رائٹرز میں یہ سب سے باروک بن گئے ہیں کم عمر ہونے کے باوجود جیسے محمد عمر پاشر صاحب نے بولا ہے مہارا مجھے یوں لگتا ہے کہ ہر لحاظ سے یہ آگے ہیں شکل و صورت سے بھی اپنی پرسنیلیٹی سے بھی اپنے کام سے بھی ہر لحاظ سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری فیم انگرسٹی کو بہت اچھا سر کیا اور کر رہے ہیں اللہ آپ کو اسی طرح حرمت دے رکھیں اور یہ چھڑی پلیز چھوٹ دیجئے یہ کھونٹی نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ میں یہ اور ینگ میں بات سو غیر دو گے تو کیا ہو تینکیو بہت شکریہ اس سے پہلے آپ کچھ پوچھ رہی تھی مرشاہ ہاں جی میں پوچھ رہی تھی کہ نیکسٹ جو میوزک کا تڑکہ ہے جو اس شام کو رنگین بنانے آئے گا وہ کون ہوگا ابھی آئے گا آئے گا آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی کیونکہ دیکھا آئے گی کے نام پہ سارے چہرے کھل ہوتے ہیں لیکن کلاپنگ بیس ہی نہیں ہے آئے گی کے نام پہ سپیشل کلاپنگ ہوتی ہے نا بڑے خوبصورت گلوگا رہا ہے لائیو شنگیں کرتی ہیں لائیو شنگیں کرتی ہیں اور ہر قسم کے گیت گانے میں مہارت ہے انہیں بیرونے پاکستان بھی اپنے برن کا مظاہرہ کیا بلکہ ریسینٹی آتاولہ عیسیٰ خیلوی کے ساتھ انہیں یورپ اور یوکی کا دورہ کیا ہے تو اگر اپنی جوش تعلیوں میں استقبال کیجئے تشریف آ رہے ہیں مون پرویز مون پرویز سلام اگر 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 شاید death چکر ان کے لئے ان کو جوہ دینا کے لئے یہاں پہ آئے ہیں جہاں سے گلتی ہو جائے مازدر مرکların کمہ میں جو خوز جات شکر dia تو پھر ٹائم بہت شارٹ ہے اس لیے تھوڑی سی ٹیپو مڈ گئی ہے تو اب میں ہمارے بہت سینئر دیریکٹر محترم جناب آمگا حسن اسکید صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ پرویز کلیم صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے بارے میں کچھ کہنے کے لئے تشید آئیں پرویز کلیم صاحب مصنف بھی ہیں حدایتکار بھی ہیں فلم ساز بھی لیکن ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جسے اللہ حیث سے نراضہ ہے وہ لکھنے کا فن ہے پرویز کلیم صاحب بنیادی طور پر جیسا کہ میں انہیں جانتا ہوں میرے بہت برسوں سے میرے ان کے تعلق آتی ہے بہت اچھی دوستی ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بہت ہی مہترم دوست ہیں جو لکھنے کا فن اللہ تعالیٰ نے ان کو آتا کیا ہے یہ بنیادی طور پر افسانہ لکھا رہا ہے حالی میں ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ شائع ہوا ہے رنگ کے نام سے اگر آپ آپ نے ان کی فلمیں تو بشمار دیکھیں ہوں گی اگر وہ رنگ جو ہے افسانوں کا مجموعہ اگر آپ اسے ایک بار پڑھ لیں تو آپ کو جو میں نے پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ پرویز کلین صاحب جو راستنائی کی بجائے زہر سے لکھنے کے عادی تھے وہ آج کل اپنے کلم کو اپنے خون میں ڈبو کے لکھ رہے ہیں وہ خوبصورت شخصیت آج جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں پریس سیکٹری ہیں وزیر اللہ پنجاب کے اور سینئر صافی ہیں صافیوں کے مسیح ہیں صافیوں کے محسن ہیں تو میں چاہوں گا کہ خوبصورت شخصیت کا استقبال جو ہے وہ بھی خوبصورت ہو آپ کی پوجوش تولے میں پریس سیکٹری وزیر اللہ پنجاب محمد اقبال چودری بسم اللہ الرحمن الرحیم آج برویز کلیم صاحب کی جو یہاں پہ میں سمیتا ہوں جتنے لوگ بھی آئے ہیں یہ سارے چیف گیسٹ ہیں یہ ان کی آنر میں آئے ہیں اور ان کی آنر جو ہے وہ کسی سے بیان نہیں ہو رہی اور وہ بیان جو ہے وہ آپ لوگوں نے بیٹھتے وقت سارا دیکھ لیا تھا اس لئے بیان نہیں ہو رہی جس طرح صحیح نور صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ساری باتیں سب نے دیکھ لی تو اب میں کیا کروں تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی فلمیں اور ان کا نام اور ایک مقام جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا وہ کسی سے کوئی چھین نہیں سکتا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اور ان کا نام جو ہے صرف یہاں پہ نہیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں میں ایٹی سکس میں انڈیا گیا تو وہاں پہ جو گورنر تھے وہ گورنمنٹ کالیجیں پڑھے ہوئے تھے انہوں نے ذکر خیر ہی کا کر دیا تو میں نے کہا یہ آپ کو اتنا نالج ہے آپ کہتے ہیں میں آپ کی نا وہ پنجابی فلمیں اور خاص کر کے دیکھتا ہوں تو اس میں جب پرویز گلیم صاحب کا ذکر کیا سیئے نور صاحب کا ذکر کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی چاہیے ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ادھر لے کر آئیں ہماری جو فلمیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری فلمیں اس قابل نہیں ہیں وہ آرٹسٹ آئے ہیں اور وہ یہاں پہ کام کریں میں نے کہا جی تسیے کام نہ کرنا ساٹھے کل جیڑے ساسا اگاو کھول کے نہ لے لینا تو سدار صاحب جنو گورنرسن ڈلی دے تو ماشاءاللہ جیڑے اے مقام ہوندے نے جیڑی عزت ہوندی ہے میں سمجھنے ایڈی مل دی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ انہوں مل دی ہے اسی آئے جس مقام دیکھ رہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ دی مہربانی نکھ رہتے ہیں تو جتے تک رہ گئی آرٹسٹ آئندہ جس سے لئے بھی کوئی پتہ لگ دائے جتے تک میں خدمت کر سکنا جتوں میں میں نے کسی سے پتہ لگ دائے پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس آرٹسٹ تک پہنچا اور جو خدمت کر سکنا وہ کراؤں خاص کر کے چودری پریز لائی جڑے دیں وہ خاص کر کے کہ آرٹسٹ آئندہ بڑی محبت کر دیں اور اکثر آرٹسٹ آئندہ بلا آگئے انہوں نے بقیدہ گفشا بھی لگاندے اور انہوں نے گفت کو سون دیں اور دو دو تین تین کینٹے وزیرہ لاؤت سے بچ بے گئے اے تھوڑے دن پہلا انہوں نے سہاریان سنیا اور ہون بھی آن دیا سہاری انہوں نے کہا کہ اکبال دنوں ہے اسی تھوڑے کی فارق ہوندے ہیں سہاریان بلاڑا فیر مقصد صرف اگر ہے کہ انہوں نے دل دے بچ بھی پوری اس سے تر اہم زردی ہے اور انہوں نے ایک ریکویسٹ کیتی ہے میں کہ تیڑا ازازیہ نا ملتا ہے نا آرٹسٹ آئندہ یہ بڑا ظلم ہے کہنے نے یہ کی یہ میں کہ ازازیہ ہیں کوئی پندرہ سونہ زار دے دل دنے پر مینے تینہ مینے بعد دنے پیسے ملتے ہیں یہ بڑا بڑا گناہ کر دنے یہ وہ بھی نہ دین تک کی فرق پردہ ہے اگر دینا ہے تینہ کم سے کم دس سونہ بڑا آکے پھر دوسری کچھ کرو وہ اس کی چھلا دالا اہت پر فوکس کر رہے ہیں کم سے کم یہ آرٹسٹ میں خود دیکھے اپنی اکھا نہ دیکھے ہیں کہ آرٹسٹ انہی خدمت کر دا ہے کہ لوگوں نے سانا سٹیٹی آکے اور جس میں لے بچہرے نا انٹائنگ ہوند ہے تو وہ دے اکول کوئی بھی سائل میں نہیں ہوتے تو کم سے کم کوئی ایسا سسٹم ہو جائے کہ کوئی آرٹسٹ کوئی اداکار کتے بھی کتے بھی میڈیکل دا تو مسئلہ ہوئے گا وہ دا ٹوٹلی فری ٹریٹمنٹ ہوئے گا کس میں ہو اگر ہو دا ہیلتھ کارڈ ہے تو ٹھیک اگر ہیلتھ کارڈ نہیں تو پھر بھی ہو دا اسی بقیدہ ایک نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے وزیر اعلیٰ نے کہ کوئی آرٹسٹ بھی ہوئے گا وہ دا فری ٹریٹمنٹ جاری نمبر سٹے اور اور دن پیسے سارے پنجاب گورنمنٹ دے گی ایک کوئی پندرہ دن ہوئے ایک نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے تو میں سمجھنا کہ جڑے کام نے اصل کام ایک کرنوالے نے جس طرح ساڑے مزیر اعلیٰ کر رہے ہیں سانو انہوں نے بھی ماننے کہ سانو آپڑے آرٹسٹانوں نے بھی ماننے کہ انشاءاللہ جو چیز کمیونٹی سے کر سکاں گے جس طرح جنرلسٹ کمیونٹی سے کیتا ہے اسے طرح آرٹسٹانوں سے بھی کر آگے بڑی مہربانی بہت سکتے ہیں ماشاءاللہ ٹی وی ڈاما زون وہ فلم ہو کوئی میڈیم ہو جناب وہ ہمارے دلوں پر راج کرتی ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ دلوں کا راج آپ کے دلوں پر بھی ہمیں نظر آئے ان کی جو اداکاری کی انبت نقوش ہیں ہمارے دلوں پر ہیں تو استقبال کے اداکارہ ہدایتکارہ سنگیتا ہمارے دلوں پر راج کرتی ہیں گرامے کے بارے میں سوچتی ہو تو سب سے پہلے میرے ذہن میں پرویز کا نام آتا ہے تو میں کراچی سے فون کرتی میں کہا پرویز صاحب یہ کام کرنا ہے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کئی دفعہ ایسا ہوئے کہ ہم لوگ آپس بھی بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈیو میں یہاں ہے ایونیو میں تو انہوں نے آئیڈیا سنا دیا بات آئی گئی ہوگی وہ آئیڈیا میری ذہن سے نہیں نکلا وہ فلم تھی ہرجائی اس کے پروڈیسر بھی مانا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے رائٹر بھی یہاں بیٹھے اس کی ڈاریٹر بھی یہاں ہے تو وہ فلم ایسی بنی کہ میں بتا ہی نہیں سکتی ماشاءاللہ اس میں مانا صاحب نے اتنا نام کھمایا ایسے پروڈیسر پرویز صاحب تو ایسے ہی نامور ہے ان کے سب سے پہلے میں نے بزاری حسن دیکھی تھے ایسے رائٹر کمال لکھا تھا اور وہ فلم جو ہے وہ انڈیا تک میں کوپی ہوئی تھی ایس ڈیالوگ سیم سبجیک تھا ان کا بہرحال میری تو ابھی بھی یہ ہی لکھ رہے ہیں آئندہ بھی یہ ہی لکھیں گے جب تک میری زندگی ہے میرے رائٹر پرویز صاحب ہی ہے اور ان کے تعلیمے میں کیا کہوں بس میرے دل کے بہت نزدیک ہیں یہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور ہمارے ساہر سے قائم دے کمال پاچھا تھا کمال پاچھا تھا شکریہ 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 جی کچھ کہہ رہی تھی میں پوچھ رہی تھی اتنا چرچہ کیا جا رہی ہیں فیمز ہونرے بلوگ جو بھی فیمز چیز ہیں ان سب کے نام لے رہے تھے آج کل ایک چیز ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے ہمارے پاکستان میں اس کا ذکر نہیں کیا آپ نے وہ کون چلے سیریسلی مجھے تو نہیں بتا اس کا مطلب انہوں نے دیکھی تک نہیں ہے پھر تو آپ کی سزا بنتی ہے اچھا بتائیے اچھے بھائی وہ سکتا ہے میں نے دیکھی ہو ٹرینڈنگ میں چیزیں دیکھی اور اس کا نام بھی نہیں بتا آپ بتائیں گے تو شاید وہ ٹرینڈ مرے ہمیں بھی آجے آرے بابا مولا جٹ کی بات ہو رہی ہے جس کے ہاؤس فل جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دو جرا ہم نے تو مولا جٹ وہ دیکھی ہے جو لکھی تھی ناصر عدیب صاحب نے اور وہ مولا جٹ کہ جو پوری دنیا میں آج بھی پاکستان کی پہچان ہے وہ کلچر وہ ثقافت جو ناصر عدیب نے کئی سال پہلے مطارف کروایا تھا وہ آج بھی دنوں پر نٹش ہے آج بھی لوگیں دوسرے کو کہتے ہیں لوہاں ہیں سوڑے ہیں یہ سارے مقالمیں یہ ساری چیزیں جس نے دیکھی نہ تو وہ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں شکیل صاحب جب آپ نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا میرے پوچھنے پہ تو یہ لائن مجھے تب کہنی چاہیے تھی ناما ہے سوڑے ہیں جی یہ وہ لوگ ہیں کہ جی تو ٹرینڈ سیٹر ہیں پوری دنیا کے انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا چاہاں ابھی ان دنوں ایک خوبصور ڈراما مولا جٹ پر کسی بھی چیز پر مولا جٹ لگ دیا جائے وہ کامیاب ہو جاتی مجھے بھی اسے ہی لگ رہے ہیں پچھلے دنوں ابھی ریسنڈی ایک ڈراما جو ہے وہ وہ بھی انہوں مولا جٹ اس کے پر لکھا تو جناب وہ دو ہفتوں سے سپرڈ جا رہے ہیں تو ہم نے سوچا یہ سٹینڈ یہاں لگا دی دے گا ڈاکٹر عجمل ملک کا یہ لکھرا ڈراما تو آج ہم نے اس کے جو جنہوں نے اس میں کردار نگاری کی ہے سر وہ کومیڈی انداز میں بڑا خوبصورت جو ہے کیونکہ آپ کو قابل کرنا تو بہت مشکل کام ہے ان لوگوں نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے اسے آہ تیار کیا ہے ایک چھوٹا تا سکپ ہے مولا جٹ کے حوالے سے اور یہ پیش کرنے کے لئے تشریف نارے اجرام شاہد خان حامل رنگیلا اور رضی شاپنگ کولنگ موسیقی 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 حرام علیکم آج موسیقی جلدہ پاکھانا بہت بہت بڑا احسان ہے کہ آج ان لوگوں کے سامنے ہم کو فاغ کر رہے ہیں جنہوں نے اصل خام کیا بہت بڑی دنیا پہٹھی ہے ہم لوگ ایک سکس پیش کرنے لگے وہ باص ہماری کوشش ہے ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں کہ بیسا کرلیں گے ہو جیسا بھی ہوگا قبول کیجئے گا آپ کی میرے بہنی موسیقی 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 اور پین نہیں کھانا سو یا غلو تے غدا لگائے کہ تُو پورے پینڈ کا لنگ رہے اللہ یہ پینڈ ہے اوہ جوانا ایک چٹانا پینڈی اوہ اکھ تے سیر سوٹکیں گا لگا رہا اوہ کدی پھنیا سفدہ سیر چکیا بھی کئیں مر جا کے تیری ہاتھ ہلا بھائی اچھی کراچی جے بکار نہیں کسی کچی شکیش کراچی کرتے کھانا لے لوکان آرے وہ ناشتہ لائے میں تیجو بشکیت سنیا نہ کریں دینے توٹے کروں دینے توٹوں کے ہاتھوں سے جو اکنو یا بھائیں گی نہ 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 کدی پھنیا سفدہ سیر میں چکیا بھی کئی سوڑیا اوہ جوانا اوہ ساڑ کو سودری کئی سرچ کو آندا بھائی بھائی کپا بھولنا ہو اوہ کتل ہونا چاہ کتل ہونا اوہ اچھا اے اچھا اے اچھا اے اچھا اے ٹینگی لبات نہیں آئے لگایاں سونیاں پیوں ایٹی آتا چکی پھرنا جوانا آتا خدا آداب ہے رو دائی اچھا 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 پیوں اچھا اچھا جیتے نال میں لڑا تے منوں بھی بھٹا تا بھی میں بھی ہوتے الے بڑا تے میرا پیدا تھر تر کھم بے میں بھی ہوتے خوپ ساری ساری راست جاکا رو دنما فٹ ساوا تے فٹ ساوا فٹا 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 موسیقا 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 اے ہجاری ڈیلائی میریاں شرطہ من کے مکھے دے کی تے ننگے سرطہ کفالہ دا کر لے نتا اے خواب دی دنیا چو باہر آجا زونیاں تیرے سامنے قیامت بن کے کھلو تائی نت اے آج مکھے دے بدلے تیری پر جائیں تے چاروں دے بدلے مکھو سکر آیاں وائیں مکھو آہ نتا بہت سماجرین محمد پرویز کلیم صاحب علامہ یدین صاحب ناتی ردیق صاحب فلم پر تو یہ فلم بنی 79 میں اور سپر ہٹو بھی ارلا باگ میں اس فلم کو بہت زیادہ عزت تھی ناصر عزید صاحب کو بھی بہت زیادہ عزت سے مالک نے نوادہ پھر یہ فلم یہ فلم دوبارہ 2022 میں ریلید ہوئی تو ناصر عزید صاحب نے یہ دوبارہ اسے لکھا اور پھر یہ ایک لازوال شاکار بن گیا تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ناصر عزید صاحب کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے اور اس فلم کے کرداروں کو فنکاروں کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے اسے ٹھیٹر پر بھی سٹیج کیا جائے تو خوڑی سی جرت کی ہے اور فلم کی طرح ٹھیٹر پر بھی یہ ڈراما مولا جٹ دوسرا ہفتہ سپر ہٹ جا رہا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ آج اس تقریب کے بدولت اپنی اس یادگار تصنید کو اپنی یادگار فلم کو اس کبھی نہ بھولنے والے اس لازوال شاکار کو ناصر عزید صاحب بھی ان بڑے برگوں کے ساتھ محسوس ٹھیٹر میں اگر دیکھنے تشریف لائیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ تمام دوستوں نے اس فلم کو اور ناصر عزید صاحب کو ٹھیٹر میں بھی آکر ٹربیوٹ پیش کیا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم جی سب کو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میرے مقالمے ہیں یہ جیلر کے ساتھ ہے تو تھائفن بھاری صاحب بددتے کہ یہ ضرور چنگ کریں کیونکہ ہم نے صاحب بھی حضرات کے لیے شوک لیا تھا اور انہوں نے بڑی محبت دنیا سامنے بیٹھے ہوئی ہے میں نے دیکھا نہیں تھا پیچھے مجھے بڑا چلا تو میری ٹانکیں بلکل گلاور بالی نہیں سچ مچ کی ٹانگیں کام رہی تھی ہماری کیونکہ یہ سچ مچ میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ دیسی کی ہمارے لیجن اور ناصر عدیب صاحب پچھلے دنوں ایک لیجی ٹی وی پہ آئے تو میں نے اسے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ہم نے ایک جورت دی ہے آپ کی اجازت کے بغیر لیکن ہم ہم نے ہمارے ڈیریکٹر تھے ڈاکٹر ڈاکٹر ملک صاحب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تھیٹر کی جانت سے مولا جھٹ کو کوئی ڈلویو نہیں دیا گیا یہ ہم نے سوچا اس کو چیلنگ سمجھ کے کیا یقین کریں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہ مقالمیں یاد کرنے مضوک ریش شاہد سلطان رہی صاحب وہ بنکار ہیں جن کی ہم نے خود ٹکتے لے کے دل میں دیکھیں گے اس چیلنگ میں ہم کے ساتھ تک کھا رہا رہے ہیں یہ آپ کے آتوں کی تعلیم بتائیں گے بہت شکریہ محمد کمال پاشا صاحب میری ان کی ایک محبت بہت قرآنی ہے فن کے حوالے سے بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں لیکن جس دن سے یا جس روز انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں عارض عبد المتین مروم کا شاگیر زہوم کو سننے جاتا تھا اس دن سے مجھے ان سے خوف آنا چروع ہو گیا کہ اتنے بڑے سکولر کو سننے والا شخص کہ سادت حسن منٹو اپنی جس کرسی کو چھوڑ کر چلا دیا ہے پریز قریب اسی کرسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے موسیقی بچھکن اور بازار حسن اگر آپ ان کو کمپیر کریں گے تو دونوں مختلف فلم میں لگے گی یہی فن کار کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سکیچ آپ کو ملتا ہے تو اس میں آپ کلر ایسے بڑھتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے اسکیچ کبھی اچھا نہیں لگے گا جب تک اس میں کلر اچھے نہ بڑھے آپ پراپر طریقے سے کلر بڑھتے آپ نے اچھا کام کیا ہے اور آپ کی بزیرائی کے لیے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو میں آپ کو آپ کی فنی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو انہوں نے بڑا بڑا اچھا کام کیا ہے جو ہماری تاریخ کا ایک بہت بہت اہم حصہ ہے اور بغیر کسی وسائل کے ایک ہمارے درمیان بہت بڑے پولیسر ہیں محبتان سچیاں کے روح رمان محترم جناب شہزار عفیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کو اس کے ہی کی آئیں اور محمد پرویز قلیم صاحب کے بارے میں کچھ کہیں تو پرویز قلیم صاحب کے ساتھ میرا کا تعلق ہے وہ فلمی تو ہے ہی لیکن ان کے ساتھ ایک بڑا میرا روحانی بھی تعلق ہے اور ایک دو سالان تعلق ہے اور بڑی نوک چھوٹی ہوتی پرویز قلیم صاحب کو اکثر گلا رہتا ہے کہ میں انہیں بڑا رائٹر نہیں سمجھتا بڑا ڈریکٹر سمجھتا میرے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بڑے رائٹر ہیں یا بڑے ڈریکٹر ہیں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہے میری ایک بری عادت تھی کہ میں ہمیشہ رائٹر کے ساتھ جو ہے وہ پہلی شرط یہ رکھتا تھا کہ صبح بریک فاسٹ آپ میرے ساتھ کریں مجھے تازہ زم جو ہے وہ چاہیے ہوتا تھا کہ رائٹر بالکل تازہ زم ہوتا ہے تو استاج جی برف گوری بھی ان دنوں عادت روج پہ تھی ان کی ہیں تو یہ رات کی برف گوری انہیں ناشتے پہ آنا دیتی ہے نا یہ نہیں آتے تھے کم اس سے جھگڑا ہوتا تھا تو وہ جھگڑے ابھی تک قائم ہیں وہ برف گوری بھی تک قائم ہیں لیکن یہ سٹک چھوڑ دیجئے سٹک دیکھ کے آپ کے ہاتھ پہ جو ایدہ یوں لگا ہے کہ آپ نہیں ہم بڑے ہوگا ہمارے پاکستان فلم ریسٹی کے فلم پروڈیسرز ایسے شیچن کے بڑے خوبصورت سیتارے یہاں موجود ہیں زرفتار علی مانہ صاحب ان سے بزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف رہے اور اپنی محبت جو ہے وہ پرویس کریم صاحب کے سامنے پیج کریں استعمال کیجئے زرفتار علی مانہ صاحب پرویس کریم صاحب تھی آج سیرہ بندی ہے پرویس کریم صاحب تھی میں مرازگی دازہار کرنگا پرویس کریم صاحب تھی جنیاں فلمہ میں آج تک بیٹھ چکے ہم منو غلط فہمی ہے کہ سب تو بیت ترین فلم کے ڈیڈی ہے انہیں میری فلم لکھی سی تھی اسے فلم دیس ڈیکومنٹری جنہا نہیں گا اس فلم دا ناسی ہر جائی ہے میں آج بھی پرویس کریم صاحب چیلنز کرنا کہ اپنیاں ساریاں فلم ہوں اس فلم نہ چلا کے بیٹھ لیں تھی میں انہاں نے انہاں تعاون کیتا ہے ایڈی مبت کیتی ہے ایڈی مبت نے میری فلم لکھی ہے میں چھوٹا پرویس کریم صاحب چھوٹا سرمایہ لے کے آیا صاحب میرے نال سنگیتہ میڈم نے اس فلم دے سارے سٹاف نے پرویس کریم صاحب نے انہی مبت کیتی ہے جیڑے بندے نے بھی وہ فلم وکھی ہوئے گی وہ میرے یہ چھوڑے پرویس کر دی نہیں لگے گی ماشاءاللہ وڈیاں فلم ہوں وہ شمار ہوں دی ہے چھوٹے سرمایہ لے وڈی فلم رہا گے جتنی منوں میڈم سنگیتہ نے تل لے کے جتنی پرویس کریم صاحب نے استقبال کریں تو اپنی پرجوش تعلیوں میں استقبال کیجئے تشریف لاری ہے راگری تینکیو ایڈمار جی آپ سب کو اسلام علیکم پرویس کریم صاحب اسلام اتنے اچھی اور اتنے بڑے فنکار سامنے بیٹھے ہیں کہ بندہ سوچ میں پڑھ جا کے کیا سنانے لیکن سب سے پہلے میں ہم بارک بات پیش کرنا چاہوں گی اس تمام ٹیم کو جنہوں نے اتنا خوبصورت پرویم پرویس کریم صاحب کے لیے رینج کیا ہے بہت سی تعلیہ ہونے شہی طاہر بخاری صاحب کے لیے تھاکر رہوری صاحب کے لیے جنہوں نے ایک لیوئن لیجنڈ کو خراجی تحسین پیش کیا ہے زوردار تعلیہ ہونے شہی ہیں اتنے خوبصورت انسان ہیں اتنے خوبصورت فنکار ہیں تو دو لائنیں میں ڈیڈیکیٹ سر کرنا چاہوں گی آپ کو کہ ہماری انڈسٹری آپ کے لیے کہتی ہے موسیقی 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 پروی صاحب کے بارے میں اور میرے تو خیرد لب ہے جب میں ملاقات رہتی ہے بڑا اچھا کفشب رہتی ہے اتفاق کبھی کٹھے کام کرنے کا ہوا نہیں لیکن میری ہمیشہ عوش رہے کہ کبھی زندگی میں شاہ اللہ کبھی وینتر کٹھے کریں میرے حساب سے جس ٹائم میں انہوں نے ڈیفرنٹ ٹاپکس کو چھیڑا ہے اس ٹائم میں بہت ایک اور طرح کا فلو اندسٹری میں چل رہا تھا کام کر تو یہ ایک میرے حساب سے کسی انسان کی بڑی جودت چاہیے ہوتی ہے اپنا نام اس جگہ پہ مانوانی کے لیے جب ایک پورا ایک لیبل اور طرح سے چل رہا ہے مانی کے اگنسٹ تہرنے والی بات ہے اور میرے حساب سے کافی حد تک مارشاللہ اس کو کامیابی ہوئے اور بس وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی لیونگ لیجنڈز ہیں وہ کوئی زندگی میں ٹرپیٹ دینا چاہیے نہ کہ ان کے جانے کے بعد اور مرشاللہ اس سے ہم سانے بیٹھے ہیں وہی بہت خوشیز بات کی کہ الحمدللہ اسٹپ لیا کے اور ان کے لیے ان کے سامنے ہوئے لیے بکہ they deserve it جتنے بھی مارشاللہ یہاں موجود ہیں جو زندہ ہیں they deserve it too جا چکے ہیں of course they also deserve it لیکن یہ کہ ان کی لائف میں جہنا چاہیے so once again sir congratulations for all your efforts for all you have done for the industry and may god give you long life اللہ باکہ آپ کو زمگی سے ہنے اور آپ آگے ہمارے لئے ایسے لکھتے لیں بہت شکریہ ازر رنگیلا پلیس برکب اسلام علیکم جی اپنے پرویف فلیب صاحب کے بارے بہت ساری باتیں کی اور اس حال میں خوبصورے شکریہ سائیں میں چاہوں گا ان کے لئے کلیب ہونی چاہیے تاہر سرور میر صاحب میر صاحب کیا آباد ہے فلیب صاحب ہمارے بہترین آدمی عزیب پاشا صاحب میں بیٹھے ہیں سارے اپنے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے مگر ہر کسے نے جانا ہے مگر محبتوں کا سفر اللہ اسے جاری رکھے میں چار ہوں کہ آج ایک گیت بڑا پرانا تھا تو وہ اسے دوراتے ہوئے دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں چونکہ آپ نے مری چھلانگیں چلوں گے تو بڑی دیکھیں مگر آج میں کتم گل گنایا جائے کیا باتیں موسیٰ کی مشکر کا میں آسان نہیں ہے لوگ کی پینٹا پاڑ کے کٹانا پھڑ کے گلوکار بن جان دیں یار موسیٰ کی مشکر کا میں آسان نہیں ہے موسیٰ کی مشکر کا میں آسان نہیں ہے شاید کوئی سمائیں گا ہوئے تیرے بولو میرا چاہو چلنے میرا چاہو میں نے ان کے تھا کام کیا یکین کریں یہ دراما تھا سیدھے کھڑے دا رول انہ نے اکی ایرے ٹیک کان کی تھی انہ نے کہا وہ میں آنا چوہ میں چاہرے ہوں کمپرو مائز نہیں کرتے کام میں جنا بیتری ناتنی ہے تو اسے اکبال کیجئے تشریف ڈا رہے ہیں آپ کی بجوش ٹالیوں میں میکہ کلاپنگ سے رہا زورتہ رہا ہے موسیٰ کیسے ہیں سب لوگ ارے واہ ابھی تک ہیں کسی دیر میں تو لوگ چلے جاتے ہیں لیکن یہ سب محبت ہے اُس شکت کی جس کے لئے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گی پرزور ٹالیاں ایک بار ون این اونلی پر ویس کلیم صاحب کے لئے اور میری مشکلتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کے ساتھ فلمیں بھی کی ہیں ایسے رائٹر بھی کام کیا ہے ان کی ڈائریکشن میں بھی کام کیا ہے تو میرے لئے یہ بڑے فخر کی بات ہے it's a bright moment for me ایکٹنگ تو کی ہے اور آج ان کے سامنے سنگین کی بھی جسالت کرنی ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں لیکن یہ سب میرے اپنے ہیں اس لئے مجھے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرے صاحب تو میں بڑی عزت سے بڑے اترام سے ناصر عدیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ اس ٹیج پر تشریدنا ہے اور محمد پرویز قلیم صاحب کے بارے میں کچھ کریں پلیس میری اس شخص سے دشمنی اس وقت چھوڑی ہوئی جب میں اپنے اروج پر تھا اور یہ بازار حسن کا ایک سکرپ لے کر میدان میں آیا بہت میں اس کی پنجابی جیسے کہتے ہیں بدخونیاں ڈھونڈنے کے لئے فلم دیکھنے چلا گیا اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ایک ایک نقص کو اس کے سکرین پلے کو اس کے مقالموں کو اس کی کہانی کو یتنا بھی میں برائیاں ڈھونڈ سکتا ہوں ڈھونڈ کے لاؤنگ اور پھر میں فلو میں بیٹھ کر میں اس کا مزا ہوں یہ مشن لے کر میں فلم دیکھنے چلا گیا فلم شروع ہوئی تو اسے دیکھ رہے کہ میں بھول گیا کسی لکھا کسی نے تھا وہ دشمنی بھی بھول گیا اور جس وقت فلم ختم ہوئی تو میرے ضمیر کے اندر سے ایک آواز آئے ناصر عدیب ہمیشہ سچ بولتے ہو آج سچ نہیں بولتے میں اسے ٹھونڈتا ہوا سرور بھٹی کے دفتر چلا گیا آج سامنے بیٹھا اتفاق سے مانے گا اس کی شکل نہیں دیکھی تھی اور دیکھنے کی خواہش بھی نہیں تھی لیکن وہاں پہنچا میں اسے دیکھا اپنی جیر سے میں نے دس روپے کے ایک نوٹ نکالا اور اس پر میں نے ایک چملہ لکھا کہ محمد پرویز کے لیے یہ وہ فلم تم نے لکھی ہے کہ اگر مجھے لکھنے کے لیے دی جاتی تو میں اس کے پاسنگ بھی نہ لکھ سا جب آنے درمیان موجود ہیں خوبصورت میوزک پرفارمس کے لیے میں چاہوں گا کہ ان کا استقبال ان کے شاہر شان آپ کی پوچوش تعلیوں میں ہو تو اس اقبال کیجئے تشریف لا رہے ہیں ملوڈی کوئین ایشن ملوڈی کوئین شاہرہ میلے شکریف شاہرہ بہت چل ہونے شکریف 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 شاہرہ بہت اچھا بولتے ہیں آپ آپ ست کی ختمت میں سلامت کرتے ہوں اور مبارد بات پیش کرتے ہوں لوگ کم صحیح لیکن صالت کوئی بات نہیں ہے اور پرویس کلیم صاحب آتی تبھی ہے آپ ٹھیک ہیں مولا آپ کو پیچھ سو امان دے رکھیں اور آپ کو بہت موباری بات یہ اونٹ آپ کو بہت پہلے ملنا چاہیے تھا سو دی رائت درستان ہے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان سے میری رکھوں رکیسٹ ہے کہ ان کو بہت جلد پرائیڈ آف پاکستان کی دیا جائے یہ کنے اور سٹائل آرٹسٹ ہیں میں یہ کہوں گی جن کو موسیقی کی زوان سمجھ آتی ہے وہ سمجھ جائیں گے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے جو نہ سمجھیں وہ آتائی ہے یہ سمپورن آرٹسٹ ہیں درائیٹر بہت اچھے ڈیریکٹر بہت اچھے آرٹسٹ بہت اچھے انسان تو بہت ہی اچھے اور ایک اور بات ہے جی شاید آپ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں یہ سویلے بھی بہت ہیں جب جب یہ کن بناتے ہیں کیا بات ہے تو یہ اس قابل ہے اب میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں گوں گی ان کو خیراجی تحسین پیش کروں گی انوکہ الادلہ کھیلن کو مانگے چاند ہے نا یہ آپ کے بھی ہے سپیشل سمجھتے ہیں تو میں اس وقت ایک ایسے فرکار کو ملانا چاہ رہا ہوں جس کا تعلق ریڈیو ٹیلیویجن فلم تمام میڈیم سے ہے مطلب اور پوری میں اگر یہ کہوں کہ اس خوبصورت فرکار نے پچاس سال سے بھی زیادہ عرصہ ہمارے لئے ہمارے اپنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی میری آرڈینس ہے جتنے میرے ویورز ہیں وہ سب میرے اولاد کی طرح ہیں انہیں سمجھا اور جناب اپنے ایسے سے گرنٹر کیے کہ وہ دنوں پر نقش ہو گئے تو پرائیٹ آف پرفارمس لیشن آف ایکٹنگ میرے ساتھ موجود ہیں استقبال کیجئے گا راشید نمود پرویس کلیب تیری ساری خوبیوں سے سب شناس ہیں سب نے ڈسکس کی میرے لئے سب سے بڑے عزاز کی بات یہ ہے کہ میں تیرے ہلکہ دوستہ میں ہوں اور ہمیشہ سے ہوں اور پوسکہ ہمیشہ تذکرہ کرتا ہے عارف عبد المتین صاحب کا نام آیا تھا بہت بڑا نام ہے اس جیسے دانشور اس جیسے کرٹک آپ کہاں ہوتے ہیں سب کارٹیمنٹ میں پروگریسیو لوگوں میں سے اور میں میرے لئے ایک جندگی کی بلیسنگ میں سکول میں ان سے پڑا ہوں ہارف عبد المتین صاحب میرے اپا کے دوستوں میں بھی تے آپ ہی اور ہم ان کی اس ہم وہ لوگیں جنہوں نے اپنے بڑوں کو سنا آج کے بچے کو کچھ نہیں آتا تھا سونتا بھی کسی دیں گے سن لائتا ان کو سمجھ آج ہے کہ کچھ ارے پلے پہ آ جائے گا سنتے نہیں ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو سنا بہت آج اچھا لگا ہے یہ اچیومنٹ آبار میں اپنے اس تنظیم کے سارے دوستوں کو تاہر کو ٹھاک اللہوری کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور اس کے ساتھ علامرہ آرٹس کانسل کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس طرح موصل خاتین حضرات ہے ٹانس پر فارمز ہونے جا رہی ہے ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویشن سے اپنے فن کا آغاز کیا اور وہاں کے جتنے بھی کلچرڈ شوز ہوتے ہیں اس میں پارٹسپیٹ کرتی ہیں بیسیکل یہ کلاسیکل ڈانس کرتی ہیں لیکن آج ایک پنجابی گانے کو پر فارم کر رہی ہے آپ کی زورتہ تعلیوں میں تشریب لاتی ہیں فلک محمود پلیز بیلکم اچھا کومیٹی ایک مشکل فن ہے کہتے ہیں کہ رولانے والے تو سب ہوتے ہیں آسانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو ایک کومیٹی فنکار ہمارے درمیان فلک موجود ہیں اور اپنی باری کا بڑی دیر سے منتظر تھا تو ہم چاہیں گے کہ اسے سٹیج پر بلائیں اور وہ آپ کے چہروں پر حسی پکھے رہے استعمال کیجئے آپ کی بجوشتہ میں تشریب آ رہے ہیں سہیل پٹاکا نہیں بے بے پریشان ہوگے بہر جی خانے جا ہاں پکا رہا رہی ہاں پکرے چلو ہوگے ہاں پکرے ہاں پکرے ہاں ہاں پکرے ہاں پکرے ہاں بے ہوتے بیٹھا کہتے ہیں میں صفح ٹوڑ نی آن گیا کہتے ہیں جب چھوں میں بے پسائے دیکھ مجھے کچھوں میں پسائے موسیقی 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 میڈم جی ہر خسل آئے ہے ہمیں ہے مجھے تو میں کیا بتاؤں تمہارا بھائی چند کمی نہوں کیوں ہے کیوں کہ میں ہی گلیا بھی جائے پتہ بھی بھی پیدا بیٹھی دو کہ کیا نہیں ہے ہے نہیں تیرے ایک میڈے لیوتو کی کیتا اور کہ میرے ایک میٹے بھی میں اپنے خواہنے کے محلی کے ضرورت دائی دو سے زیدرا کر رو 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 راوتا ہے کہ کمیٹی نکلے تو ہی کتے نکلے ایک ایٹم نے بڑی سپر ایٹ ہوئی تا اگر نظر کر رہے ہیں ایک لڑکی نے اپنے دروازے دے اپنے نا دی بیل لگو آ رہی جنہوں سی کینٹی بھی کہنے ہیں مہمانے بیل وجہی بیل دا کی انداز ہے تاڑی کمچ پیش کر رہے ہیں پراؤں نے بیل وجہی لڑکی تا نا تبصم ایک او فیکٹ آئیٹم بیش کر رہے ہیں پراؤں نے بیل وجہی ایک میرے پراور کا پردہ اٹھیا اپنے لے لو او بس تاہل ایٹا کالا ہے ایٹا کالا ہے کہ میں ایک دکا جا کے دروازہ کھڑکا ہے میں کا کالا کالے اس کے لئے زودہ تالی میں جائے بڑا پیارا پھنکار ہے ایک بار کا بندہ ہوتھیا ہے وہ نے کارکار نہیں لہا دیش کے بیل لو آدی ادھا نہ جمیلے جمیل لینا آدی بیل کس روات جی جمیل 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 وہ بیل چاہنا خراب ہو گئی ادھا کی آواز ہو گیا ہے زلیل 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 اب ہم گھر کی طرف آتے ہیں پرویز کلیم صاحب کے گھر کی طرف ان کے صاحبزاتیں وہ خود بھی بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں اور اس وقت پروڈکشن میں بہت بڑا نام ہے بہت سے جو سانگز ہیں وہ ڈائریکٹ کیے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی تو وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد کو کیسا پایا تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے تو استقبال کیجے آپ کی بجوشتہ لیوں میں عدیل پی کے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جس طرح سے اپنا پیار دکھایا پروڈکشن کے لیے میں آپ لوگوں کو بڑا مشکور ہوں زندگی میں ایسے وہ مجھے بڑی اچھی بات لگی ہوں ہمارے چیئرمین صاحب کی ایسے لگ رہے جیسے سہرے جیسے بہت رہے ہیں واقعی میں ایسی خوشی کا موقع ہے تو میں اس خوشی کے موقع پہ آگے کی بات کروں گا کہ جو میں نے سیکھا ہے اور جو انہوں نے جیسے بیزید جو انہوں نے جیسے بھویا ہے کہ کل کھیل میں ہم ہونا ہوں گردش میں تارے رہیں گے سزا جگ کو ہزانے بحروپیان میں اس بدل پھر آئے گا یہ بچے ایسے ہی ہیں اور آپ کی آگے یہ نشانی ایسی چلتی رہیں گی اور یہ بھی ابھی جو شورل جو چلی تھی یہ آپ کو میرے بچے نے ایڈٹ کی تھی اور یہ لیگیسی جو ہے کہ چلتی رہے گی یہ شو چلتا رہے گا ڈائٹ اور تیکیس سو ویریمچ آپ کی تمام چیزوں کے لئے ہیں کلچرل جرنلس فارنڈیشن اور پاکستان کا میں بڑا مشکور ہوں ہمارے تار بخاری صاحب تھاکر لاہری صاحب ظلفکار بھی ظلفی صاحب ہاں جی سائد سائکی صاحب اور تمام بھائیوں کا میں بڑا مشکور ہوں بہت بہت شکریہ تیکیس سو ویریمچ جناب محترم افضل بڑھ صاحب خراج تحصیم پیش کرنے والی بات یہ جو جنہوں نے آج ہمارے دوستوں نے یہ پروگرام کا انقاد کیا میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ایسے ایورٹ کرنے چاہیے اور ہو سکتا ہے اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی کوئی تھوڑی سی شرم و حیاء آ جائے کہ ایسے لیجنڈ اور جن کا حق بنتا ہے جو میرٹ میں ہیں اور ان کو میں تو اس بات پہ رانوں کہ آج تک ان کو پرائیڈ آف و فارمس سے نہیں نوازا گیا اور پرویس کلیم صاحب جو کہ اس کے حق دار ہے اچھا ایک اور محبت لے کر ہماری صحفہ سے ہمارے تعلق ہے ان کا برکہ ٹی وی کے نام سے ایک چینل چلا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیوٹیشن ہے بہت اچھی اور اس کے ساتھ آرگنائزر بھی ہیں بہت سے فیشن شو جہے انہوں نے آرگنائز کی ہیں اور ابھی بھی میرے خالے ٹونٹی نائیت کو ایک شو جو ہے وہ ٹونٹی ایٹ کو ایک شو جو آرگنائز کرنے جا رہی ہیں تو موڈل بھی ہیں ٹک ٹاکر بھی ہیں بہت سے خاتون ہوتے ہوئے مردانہوار کام کرنے والی یہ ہماری ایسے کہنا کہ خاتون جو ہوتی ہیں وہ ملٹی ٹالنٹڈ ہوتی ہیں اچھا میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا جو میں نے اپنی پسیسی سال کی جنیزم میں بات سیکھی ہے کہ جو خاتون موڈل ہو ایکٹرز ہو بیوٹیشن ہو مرتوں کی طرح کام کرتی ہے وہ خاتون نہیں اس کو مرتی سمجھنا چاہیے بلکل وہ اپنے ڈھر کی بیٹی نے بیٹا بھی بن جاتی ہے جی بلکل تو ایسی ہی ہمارے درمیان موجود ہے CEO برکا ٹی وی میں گزارش کروں اور سٹیج پر ترشریف ملائیں استقبال کیجئے گا غزل شاہ thank you for coming I'm on stage assalamualaikum جتنے بھی ہال میں سب بیٹھے ہیں سب کو میرا سلام اور آج دن بڑا خوبصورت ہے کیونکہ آج پرویز کلیم صاحب کا کے لیے بہت اچھا اور یہ آگو کو میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی excited ہوں سب سے پہلے تھاکر لاہوری صاحب اور تاہر بخاری صاحب جو ہیں دونوں اسٹیج پر آجائے ہیں ایسے تھاکر لاہور بخاری صاحب کیونکہ یہ آج کا دن جو ہے یہ چھوٹا نہیں ہے ہمارے جتنے سینئر بیٹھے ہوئے تھے سب نے اتنی تنی بڑی باتیں اور وہ سب کچھ بتایا اور وہ چیزیں گہیں جو مجھے نہیں بتا لیکن جو آج کے لیے مجھے پتا ہے وہ یہ پرویز کلیم صاحب جو ہیں یہ میں یہ کہوں گی یہ میری جند جان بھی ہے یہ ہمارا جو مان بھی ہے اور ہمارے پاکستان کی جو شان ہے اور یہ بہت بڑا نام بھی ہے تو آج کا جو دن ہے بہت خوبصورت دن ہے اور میں اس کے لیے تھاکر صاحب اور تاہر بخاری صاحب آپ کی تہہ دل سے شکر بلکہ سارے ہی شکر گزار ہیں اس کے لیے کیونکہ یہ دن دیکھنے کے لیے بہت عرصے سے ہماری ایک تمنہ تھی جو آج تھاکر صاحب اور تاہر بخاری صاحب کے توصل سے یہ آج دن ہمیں دیکھنے کو ملا اور یہی خواہش ہے کہ جو آج کی حکومت ہے نون لیگ کی ہے ہم نے بہت ان کو سپورٹ کیا ہے اور ان سے ایک ازارش ہے کہ پرویز کلیم صاحب کو جلد از جلد جو ہے ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازہ جائے ہم ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم نے گالیاں بھی تھائیں ان کی گالیاں کھائیں باتیں سنیں لیکن آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا اگر آج مانگ رہی ہوں میں خاص کر کے مجھے سارے مجھے کہتے ہیں پٹوارن ہے نون لیگی ہے فلاں ہے تو اگر کوئی میری آواز وہاں تک پہنچائے تو ہم سب کی خواہش ہے کہ پرویز کلیم صاحب کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ جائے ان کی زندگی میں اور بہت شکریہ تھاکڑ لہاری صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی اجازت دی میں یہاں پر کھڑی ہو کے بات کر سکوں بہت شکریہ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ان کے لیے آج یہاں بول رہی ہوں شکریہ اس سے پاس ہم تائے بہاری پریزین کلچہ جنرلس فونڈیشن آف پاکستان جنرلس سیکیٹری تھاکر لہوری کی جانب سے اور میری جانب سے فلک کی جانب سے آپ سب کی جانب سے میں قرارداد جو ہے آج ایک پیش کرنا چاہیں گے پنجا آپ نے پاکستان کی حکومت کو کہ محمد پرویز کلیم جس نے 52 سال فن کو دیا اور آج بھی وہ آج بھی اپنی جگہ بر کٹا ہوا ہے ابھی بھی رنگ اشکیدہ جناب فلم ان کی جو ہے ریز ہونے جا رہی ہے ابھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے وہ بیمار رہے سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی سنورسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے اور کام کر رہے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے لیے پرائیڈ اپ پرفارمس ہونا چاہیے اتنا بتائیے گا یہ ہم سب کی طرف سے ترانداد ہے چلو جی شکر صاحب بہت شکریہ تو اسے ماشاءاللہ بہت بولیو تانو انرجی بسے میں حیما مجود ٹھیک ہے دو منٹ بہت گل کرنا گا پرویس کلیم صاحب میرا بھانی یہ سب جو لوگ آئے تھے آج یہ آپ کے لیے آئے تھے یہ جب باون لکھا باون سال میں بوینجا سال ہواں تے اے بوینجا میں بڑا پیار ہو گیا میں چاہنا میں اتھیک رو جو ہواں اے تو کے پیشے نہ جام بڑسا باندھا بھی نہیں باندھا بھی نہیں تے باقی پرائیڈ اور پروفورمس دی اسی آواز بنا آنگے اپنا بیٹر شیدہ جی نے بھی کیا بارسا بھی کیا اور بھی دوستہ نے کیا تے تسینا ایک جیز پول جانتے ہو ایتھے ایشیان کلچر سوسائیٹی دے ساڑھے اپنا سویل بہاری صاحب بیٹھے نے اے پروگرم سویل بہاری صاحب نے کرنا سی اسی نہیں کرنا سی اے سمجھو اسی کیتا سویل بہاری صاحب نے کیتا اور میں ہمیشہ جی تو فاس جانا ہونا کیونکہ میری آج پال جانت بہت سریا چیزانا کٹ ہو گئی یا نہیں فیس بک کچھ ہو گئی یا نہیں تے میں کرنا بیچے آرہیا میں نے بہت سکتا آج پال جانت بہت سکتا میں سویل بہاری صاحب نے کیا یا میں فاس گیا یہ زاہرے میری لگیا دے باقی میری میری میرمانی میں ہی کمانگا ایس دوستانے سامنے بس ٹھیک نا اپنا ذمہ داری بہاری صاحب چکن باقی لوگ چکن جو اصل دی بیچے بڑا مشکل کام مہین پیشنے دن بچے سویل بھاری صاحب تے حوالے کچھ دوستان تھی ویڈیو سنیا بیکی ایس واقعی ون آرمی صاحب ایس بڑا دماغ خراب کر رہا لگا جان دیو لگا بہار لوگ پر انجن کر گئی بڑا مشکل کام میں نہیں کر سکتا ہوں میری بس ہو گیا بس بریک لگ گئی میری ایس میرے شاید تاڑی تو لگ نہیں سی ایس میرے دل دی آواز بس میں نظر نال ہو گا لیکن میں بس بس میرے بانی بس نہیں نہیں میں ہوں میں ان کے ساتھ ہوں لیکن میں دل سے دل سے ٹھوٹ چکا ہوں یقین بس یہی ڈینگی سب کو ہوتا ہے آپ یہ آج میں ویلچیر پہ آنا میں کادری ویلچیر نہیں آنا بھئی تُسی اگر سوچ کہ میں ویلچیر چلا جاؤ گئی پھر اللہ میرے تر ایس تو چکتے آئی یہ ویلچیر تر نہیں آنا اپنے آپ اپنی ویل پاور اگر بغیر ویلچیر تر آو اے تُسی آئے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ میڈم تر تمام دوست جنہیں لوگ آئی جنہیں آکے پارٹسپیٹ کیتا جنہیں نہیں بول سکی انہوں ماظرہ تھے عمران صاحب کرنا سکریہ سکریہ لیکن بکی ہے کہ میں ہاتھ بان کے بس اہی گزارش کرنگا انہوں دعا کرنا جلدی ٹھیک ہون تر دوسری گزارش کرنگا اے سوشل میڈیا انہیں سوشل میڈیا اے سوشل میڈی اے تُسی اے بندہ تر محبت کردہ تُسی پوسٹ آتی ایک دنگی ہو گیا اور سب لوگ جنہیں پریشان نہیں کہ پروگرم ہوئے گا نہیں ہوئے گا میں اپنی پوسٹ لانتو پہلے سوچ لیں اگر آیا اسے اگر پیچھے کی ہوتا لائے لیکن اپنے تا ہی زہن دے بیچے پروگرم نہیں ہوئے گا اے مجھو کہ ماز لکھ ایر دو درہ وائٹ گڑو باقی خوش رو باقی باقی بہت سی تالیہ اور ایک داردال اور بھی بیش کرنی ہے کہ ہم تھاکر لہاری کے بغیر کچھ نہیں کلچر جنر سانڈیش جو تالیہ بتائیے گا کہ تھاکر لہاری چاہیے آپ لو پرپومنٹ ریز کلیم صاحب سے گزاریش ہے جی 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 اچھا آپ کی تالیوں میں ساری انرجی ہوگی آپ کی تالیوں میں انرجی ہوگی اور تالیوں ریتم پر جہاں وہ آگے بڑھیں گے اللہ تعالی اتنا سایہ آپ پر میشہ سلامت رکھے یہ بڑھمت ریز کری ایک اہت کا نام ہے ایک انیورسٹی کا نام ہے اور ہم نے بہت کچھ شکھا ان سے سب تشریم آئیے گا حوز اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن محز خواتین حضار بہت لائنے دو چار باتیں چھوٹی سی وہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا میں نے باوند بلس پاکستان پاکستان پھر انڈیورسٹری کو دیئے اس میں جو میری کاوش تھی وہ تو ہمیشہ سے یہ رہی کہ علم اور عدب کسی طرح اکٹھا ہو جائے میں نے اپنے لفظوں کے موں کھولے لیکن اس حد تک اس میں اس عدب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جانتا رہے ہر شخص اپنی وراثت میں کچھ نہ کچھ چھوڑتا ہے میں نے بھی اپنی وراثت میں یہ چھوڑنے کی کوشش کی کیونکہ میں کوئی بیلڈنگ کوئی جائے دار کوئی کوٹھی کارے تو نہیں چھوڑ سکا لیکن ان کی ایک تقسیم تھی میرے پاس وہ مجھے اللہ نے عطا کی تھی تو میں نے وہ اپنے بچوں نے پرانسفر کی یہ میرا بیٹا عدیل پرویس کریم اپنے ساتھ مکتا ہے وہ زیم کریم ہے یہ میرے پوتے ہیں جو جو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میرے بچے میرے کاندے کے برابر اس طرح کے مجھے سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں وہی تو سکھاتے ہیں کل کو تو آنے بارے وقت میں یہ لوگ سکھائیں گے اور آج انہوں نے مجھے ایوارڈ سے نوازا شایدہ جی یہ بات میں حضرت کر اس بات کو ختم کر دوں گا بہت باتیں کرنا چاہتا تھا نہیں کروں گا کیا اتنے لوگ تھکے ہوئے ہیں کہ میں لمبی باتیں کروں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ مجھے آج ایوارڈ سے نوازا گیا لائف ٹائم اچھیومنٹ یہ جو لائف ٹائم اچھیومنٹ ایوارڈ ہے اب ذرا اس پہ وار کر لیئے کہ فنکار جو ہوتا ہے حمجہ صاحب فنکار جو کچھ کماتا ہے وہ زندگی کے خرچیلے ہاتھ اسے خرچ کر دیتے ہیں اس کے پاس کیا بچتا ہے اس کے پاس بچتا ہے چند تصویر بطان اور حسینوں کے خطوط بار مرنے کے میرے گھر سے یہ سامانی تھے بس چند ملتیاں بچ جاتی ہیں کچھ خطوط بچ جاتے ہیں کچھ زنگال علور علماریوں میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں پڑی رہ جاتی ہیں جو جو یادگار کے طور پر بچے جو ہے اسے استعمال کرتے ہیں تو میری دعا ہے کہ علم سے بڑی زکاة کوئی نہیں ہوتی مولا علی کا فرمان ہے جو علم کی زکاة نہیں دیتا وہ بخیل ہیں تو میرے پاس تو خیر علم بھی بڑا کم تھا لگوں کے پاس علم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے میرے پاس بہت بہت کم تھا لیکن میں اسے بروہ تار اس طرح لائے کہ میں کسی بھی طرح اسے اداکاروں کے موں تک پہنچاؤں اس بات کو چونکہ ان کے موں سے نگلی بات جو ہوتی ہے وہ تشتز بام ہو کے بقاعدہ جو وقت ہوتا ہے ایزہ ہوتا ہے اس میں گونج ارتاس پیدا کرتی تو میں مطمئنی ہوں اس گونج کا کہ وہ باز گشت جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں بھی سنتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ آقا دو لہری سا تشکریر رہیے گا ماشاء اچھا ایسا ہے کہ اپنے ایک سرپرائز آپ کے لئے فنکار عوامی ہوتا ہے اور عوام کے لئے ہوتا ہے اور ہماری فنکارہ وہ پیور عوامی فنکارہ ہیں عوام کے دلوں میں بستی ہیں انہوں نے آپ ایک گفت دینے کا فیصلہ کیا ہے کہتے ہیں کہ تمہیں گزاری کہوں گا اس تشیف لائیں اشیر ملوڈی کوئی شاہدہ مینی ملوڈی 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 جی برکت سی جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا عطایر صاحب اتھ ملوڈی کی کر دیتا آئے 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 سٹیج پر آئے سب جو اپنے سارے اپنے ہی ہیں اپنے بیٹے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا کی ذکر پر اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے کہ اور مولا کی ذکر پر ہی ختم ہوتا ہے آئیے جی بسم اللہ دماغ دماغ مرس کلند اور دماغ وجہ تعلیم ہو تو مزا نہیں آج ہے دماغ دماغ موسیقا 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 موسیقی